مزمی جماعت کا احتجاج اطراف سے بند بھی کر دیا گیا ہے بڑے داخلی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والا فیض آباد کا جو پل ہے بریج ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر تا حکم سانی یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی احتجاج ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ شہریوں کو پریشان کرے گا یہ کہنا ہے حکومتی عراقین کا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ملکی صورتحال میں یہاں پر جو شہریوں کو نقصان پہنچا ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر کلادم تنظیم کا جو احتجاج ہے وہ خاصا یہاں پر صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احتجاج کرنے والے تمام تر لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر شہر کے اندر بہت ہی زیادہ یہاں پر شہریوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں مخت مقامات پر شہری زخمی بھی ہوئے ہیں کچھ اہلکاروں کی امواد کا سلسلہ بھی گزشتہ رات میں دیکھا گیا اور اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد چاروں اطراف سے بند ہے اور یہاں پر راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو داخلی راستہ ہے فیض آباد کا جو ایریا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے شہریوں کو بھی ٹرانسپورٹ کے بند ہونے سے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہریوں کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے چیہاں خواتین و حضرات آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ اتجاج کا جو سلسلہ ہے کافلہ ہے وہ لاہور سے اسلام آباد کی جانب رواندوہ ہے مزید اپ ڈیٹس کو چھوڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے